اسلام ایک ہوں میرا نام آسمارانی ہے میں پاکستان آرمی سے بلونگ کرتی ہوں میں نے دو ہزار پندرہ میں پاکستان آرمی جوائم کی تھی اور اس کے بعد میں نے تقریباً چار گیمیں نیشنل لیول پہ اور تین گیمیں انٹرنیشنل لیول پہ کھیلی ہیں تو انٹرنیشنل لیول پہ میں نے سیف گیم کھیلی جس میں میرا سلور اور برونز میڈل تھا اور اس کے علاوہ کبرڈی میں بھی میں نے ایران میں کھیل ہے تو وہاں پہ ہم آل اوور جو ٹیم تھی وہ فورت پوزیشن پہ تھی اور اس کے علاوہ میں بیل ٹریسلنگ کی بھی یہاں پہ چیمپیون ہوں پاکستان میں تو اس کے علاوہ میں ادھر بھی کافی ٹریننگ کر رہی ہوں سر کے ایک لب میں تو اس کے علاوہ سر آپ کانفو وو شوک کہل رہی ہیں اور یہ بتائیں ساتھ میں کتنے سال کے عمر میں آپ نے شروع کی اور آپ کو شوق کیسے ہوا سر میں سکول لیول سے ہی اتلائٹکس میں تھی مجھے اس گیم کا شروع سے ہی شوق تھا جیسے بچپن سے جائے سے فائیف کلاس میں سائی تھے تو اس کے بعد جب مجھے آرمی میں آئی ہوں تو پھر اس میں آکھے میں نے اتلائٹکس جوڑ کے میں نے مارشل آر جائن کر لی پھر اس کے علاوہ میں نے تقریباً چار گیمیں جو ہے میں نے آرمی میں ہی سیکھی ہیں تو پھر میں نیشنل لیول پہ بھی کھیل ہے تو انٹرنیشنل لیول بھی کھیل ہے اور اس کے علاوہ جب ہمارا کیم کلوز ہوتا ہے تو پھر میں تقریباً زیادہ در یہیں پہ ٹریننگ کرتی ہوں سر مبارک صاحب کے پاس تو یہاں کا محول تو آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھا ہے یہاں پہ کوچز بہت اچھے ہیں اور اس کے علاوہ پلیئرز بھی بہت کمپرومائز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ میں اور مزید گیمز بھی یہاں پہ آکے سیکھ رہی ہوں اور انشاءاللہ سیکھوں گی اور پاکستان کا نام مزید روشن کرتی ہوں یہ بتا ہے کہ آپ میرے خرمے پڑ بھی رہی ہوں گی تو پڑائی اور کیل ساتھ ساتھ کیسے چل رہے ہیں سر جب بھی ہمارا کیمپ ہوتا ہے کوئی ایونٹ ہو تو اس کے علاوہ ہم کیم میں نہیں جاہتے ہیں اور اس کے علاوہ جب ہمیں چھوٹی نہیں ہوتی تو پھر ہم کیم میں ساتھ ساتھ پڑ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ گیمزی کر رہے ہوتے ہیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ ایک اور کلاری موجی نے مارشل آر کے ان کے بارے میں جاتے ہیں آپ پھر اپنا تعرف کریں اسلو آل کا میرا نام سہرہ گل دورانی ہے اور میں کلٹا سے بلونگ کرتی ہوں آپ مارشل آر کے کون سا کھیل رہی ہیں اس وقت میں اس وقت کیک باکسنگ کھیل رہی ہوں میں نے ایم ایم ای بھی جوائن کیا میں نے تقریباً دوہزار اکیس سے ایم ایم ای جوائن کیا اور مجھے اس کلب میں آئے ہوئے تقریباً دوہزار انیس سو سے میں ادھر ہوں آپ بھی بتائیں کہ آپ نے ملکی سطح پہ بھی یا بین الاقامی سطح پہ کچھ مقابلوں میں حصہ لیا ہے ان کے بارے میں بتائیں میں نے نیشنل بہت سارے کھیل ہیں لیکن جو اب انٹرنیشنل ہے ٹائلینڈ کا اس میں میں ماشاءاللہ سیلیکٹ ہو گئی نومیمبر کو میرا انٹرنیشنل میچ ٹائلینڈ میں بہت شکریہ آپ کا مارسات کو چون نوجوان لڑکے بھی موجودے امن سے گفتو کریں گے کہ مارشل آرٹ کے بارے میں بتائیں کہ آپ اپنا پہلے تعریف کر رہا ہے پہلے بتائیں کہ آپ کب سے مارشل آرٹ کے جو کھیلس میں حصہ لے رہے ہیں اور شوک کے بارے میں پوچھیں بتائیں ساتھ السلام علیکم میرا نام علی مدد ہے میں دوزار تیرہ سے کھیل رہا ہوں میں نے دوزار تیرہ میں سٹارٹ کیا تھا اور ابھی تک آج تک میں کھیل رہا ہوں یہ بس شوک سے میں نے سٹارٹ کیا تھا اور ابھی تک میں نے کھیل رہا ہوا ہے تو ایران میں میں نے ایک بار انٹرنیشنل کھیل رہا ہوں اور دو بار نیشنل رہ شکا ہوں نیشنل پلیئر رہ شکا ہوں اور بہت سے ٹورنمینس آل بلوستان میں نے کھیل رہا ہوا ہے آگے آنے والے مقابلوں کے بارے میں کچھ بتائیں آپ اپنے آپ کو ملکی سطح پہ کہاں پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں جی انشاءاللہ اگر اس بار موقع ملے تو انشاءاللہ ہم گول لائیں گے بلوستان کے لئے پاکستان کے لئے بھی تو اس کے لئے آپ کی پریکٹیس ٹریننگ سیشن کس طرح چل رہی ہے باشااللہ زبردست چل رہی بھی تو ابھی چھٹیوں کا مہینہ ہے تو یونیورسٹری سے فارغ ہوں یہی پہ ٹریننگ کر رہے سب لڑکے تو تیاری کر رہے ٹائٹ انشاءاللہ بہتر ہو گئے ہمارے ساتھ ماشرل راپ کے ایک اور کلاری موجود ہے ان سے بھی گفت ہو کریں گے آپ اپنا پہلے نام بتائیں اسلام علیکم میرا نام اسنین شان ہے اور میں تقریباً اچارہ سال سے کل رہا ہوں اس کلپ میں اور یہ گیم جو ہے ہمارے ابو اجداد کا گیم ہے کیونکہ میرے بوئے گرنڈ ماسٹر تو اس طرح نسل دن نسل ہم لوگ کل رہے ہیں اور میں خود نیشنل انٹرنیشنل اور کوئٹہ آل بولو پلوستان میں تو انڈیپیٹیٹ ہوں اور نیشنل انٹرنیشن پلیئر ہوں بہت سے مقابلے کے میں نے ایران میں کلے ہیں افغانستان ٹیم کے ساتھ میں نے کلے ہیں اور کئی بار میں نے پاکستان کے لئے بھی پاکستان کا نام کافی بار میں نے روشن کلے ہیں پہمتا ہے کہ آپ جو اس فیلڈ میں آئے ہیں کیا حکومتی سرپرستی بھی حاصل ہے یا اپنی مدد آپ کے تحت اس شوک کے لے کے آپ آگے جا رہے ہیں اپنی مدد آپ کل رہے ہیں تقریباً جو بھی میں نے انٹرنیشنل ٹرنیمنٹس کے لئے میں اپنی مدد آپ کے تحتی میں نے کلے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر سرکار کی سرپرستی آسل ہو ہمارے نوجوان کے لارے ہیں بلوستان کی کوئٹا کے تو وہ آپ کہاں تک جا سکتے ہیں آپ کلے رہے ہیں میں نہیں بلکہ یہاں سے اربچان بہت ہی آگے جا سکتے ہیں بلوستان سے کیونکہ بلوستان جو اس طرح ایک اس طرح شہر ہیں جو آئر سپورٹس میں تقریباً بہت آگئے ہیں آئر سپورٹس میں لیکن ان کو سپورٹ نہیں ہے حکومت کے طرف سے بلکل ان کو سپورٹ نہیں تھوڑا سے بھی نہیں ہے مارشل آر کے ایک اور کلاری ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے آپ اپنے پہلے نام بتائیں اور یہ بتائیں کہ مارشل آر کا کون سا شعبہ ہے جس میں آپ کو حصہ لیتے ہیں السلام علیکم میرے نام محمد میدی ہے سر میرا تعلق شاہ نے ایک ایڈمی سے میرا تعلق ہے میں خود پولیس ٹیم کی نمائندگی کر رہا ہوں اور میں انٹرنیشنل اور نیشنل پیلئر ہوں ہم لوگوں کا بیسکلی گیم چوہوشو ہے لیکن ابھی ہم لوگ ایڈمی کیک باکسنگ ہر گیم تقریباً کرتے ہیں میرا تقریباً ایکسپریئنس اٹھارہ سال سے زیادہ ہے میرا ایکسپریئنس در اس گیم میں دیمتا ہے کہ ان اٹھارہ سالوں میں آپ نے کتنے مقابلوں میں حصہ لیا اور اس کے نتاج کیا رہے ہیں سر میں انگینت گیموں میں مطلب انگینت اسپورٹس میں اور انگینت نیشنل اور نیشنل گیمز میں میں نے حصہ لیا ہے تقریباً گورڈ سلور براؤنس ہوا ہے تو ایک چوٹا سا میسیش تھا سر کہ بلوجستان میں چینلنڈ کی کمی نہیں ہے ادھر جوے اگر میرا سرکار سے یہ وہ ہے سر کے بلوجستان کے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو خاص توجہ دے اور بلوجستان میں چینلنڈ بہت زیادہ ہے توجہ کی ضرورت ہے اور سپورٹ کی ضرورت ہے کہ ہم وہ سپورٹ کریں مارشل آرٹ کے گرینڈ ماسٹر مبارک شان صاحب موجود ہیں جنہوں نے مارشل آرٹ کے شعبے میں تقریباً چالیس سال سرف کی ہے اور مزید سرفس دے رہے ہیں آپ کوئٹا میں بڑی تعداد میں نوجوان بچے بچیوں کو وہ مارشل آرٹ کے مختلف جو شعبے ہیں ووشو ہے کمپو ہے تائیکوانڈو اور دیگر اس طرح کے جو کراٹے ہیں وہ سکھا رہے ہیں ہم مزید جانتے ہیں ان سے کسو کریں کہ وہ آپ نے اس شعبے کے بارے میں جتنے سال انہوں نے سرف کی اپنے تجربات کے بارے میں کچھ ہمیں بتا دیں جس سے آپ کو بہت شکریہ آپ سب سے پہلے آپ اپنا کچھ تعریف کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام گرینڈ ماسٹر مبارک علی شاہ نے فرزند بلوچستان فرزند پاکستان ہوں سر اور اس وقت جو آپ جیو نیوز کے جو اس وقت آپ لوگ ایک سسٹم لے کر یہاں پر آئے سر ہم بہت شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے خاصن بلوچستانیوں کی اور خاصن ہمارے اکیڈمی کی ہمارے بچوں کے اس لفظائے کی سر علاوہ اس کے سر میں تھوڑا سا اپنا چھوٹا سا تعریف یہ کرا دوں کہ میں خود ماشل آرٹس میں دنیا کے تقبیل تری ممالک سے پی ایج ڈی کی ڈگری آسین کیے اس کے علاوہ میں نے پرائیڈ آف پاکستان آسین کیے اس کے علاوہ سر میں نے دنیا کے مختلف ممالک سے پی سیوارڈ آسین کیے اس کے علاوہ ٹین ڈان جو ڈگری ہوتی وہ آسین کیے پاکستان میں اس وقت میں جو وشو کیلہ جا رہے ہیں اس کا میں فونڈر ہو سر بابای وشو ہو سر اور اس کے علاوہ سر اس وقت میں پاکستان ایم ایم ای پرڈیشن کا میں اس وقت وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں اور چیف آفزرور چیف کھوج بھی ہوں سر اور پاکستان میں تقریبا میں نے ٹین ٹائم انٹرنیشنل ٹورنمنٹس کرائے سر اور تقریبا بارہ چودہ بار میں نے نشنل مقابلے کرائے اپنی مدد آپ کے تحصر دنیا کے تقریبا چار پانچ ممالکوں میں نے بلائے اور اپنی مدد آپ کے تحصر اس میں ہمارے طرف سے ہمارے اس ٹورنمنٹ میں ٹورنمنٹ کے طرف سے کوئی ہمارے سر سرپرسیہ سے نہیں ہوئی سر آپ چالیس سال آپ کا سفر ہے آپ یہ بتائیں کہ بلوجستان ایس کمپیر پاکستان کے دیگر صوبے ہیں اس کے لئے مارشل آرٹس کے حوالت سے آپ کچھ بتائیں اپنے تجربات کچھ شیئر کریں سر میں یہ بتا دوں کہ پاکستان میں مارشل آرٹس جو ہے اس وقت بلوجستان جو ہے مارشل آرٹس کا گڑ ہے اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ایشن چیمپین بلوجستان سے ہیں اس وقت ساؤت ایشن ہمارے بلوجستان سے اس وقت انٹرنیشنل لیول پر جو بچے ہمارے کل رہے ہیں وہ بلوجستان سے آپ کے سامنے شازے برند ہیں جو ہمارے بلوجستان کا فرزن تھے اس وقت ہمارے پاس اولمپین باکسر سیدی برار اسی بلوجستان سے تھے اس وقت ازغر علی چنگیزی اولمپین اسی بلوجستان سے تھے اس وقت ایدر علی ازارہ اولمپین تھے وہ اسی بلوجستان سے ہم کا تعلق پر ساتھ اور اسی طرف بلوجستان کے لا تعداد کلاری پلئرز اس وقت چاہے وہ کسی بھی مارشل آرٹس کے فلم سے ہو چاہے وہ کراٹی ہو چاہے وہ جوڈو ہو چاہے ٹیپوانڈو ہو چاہے بشو کنگ فو چاہے شاولین کنگ فو چاہے ایم ایم اے ہو اس وقت بلوچستان میں سب سے جو زیادہ گرز ہیں بلوچستان سے اس وقت آپ سر یہ دیکھیں کہ ساؤتھ ایشین میں اور جو ایشین گیمز میں ہمارے پلیرز گئے تھے وہ جنہوں نے میڈلز لائے جنہوں نے پاکستان کو میڈلز دیے وہ مارشل آرٹس میں ان کا تعلق بلوچستان سے ہے سر اور جب بھی پاکستان آرمی پولیس وابڈا کی جو ٹیم بنتی ہے سر وہ بلوچستان سے لی جاتی ہے کیونکہ بلوچستان کے اندر بہت ٹیلینٹ ہے سر اور ہماری سرپرسی اگر ہو جائیں تو ہم یہ کہیں گے کہ سر پوری دنیا میں سرم پاکستان اور خاصتا بلوچستان کا نام روشن کریں